ہم لوگ پڑھ رہے تھے آپ کا پارٹ نو جیون کا لکشے یہ ایک ساکشاتکار ہے جو اے پی جی عبدالکلام اور بچوں کے پیچھ بات چیت ہوئی ہے اسے اس پارٹ میں دکھایا گیا ہے کلام جی سے بچوں نے کیا سوال پوچھے اور انہوں نے اس کے کیا جوابات دیئے بیٹے ہم نے اس کے تین بھاگ پڑھ لیے تھے آج ہم نے اس کا چوتھا بھاگ پڑھنا ہے تیسرے بھاگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ روہد بولتا ہے کہ دو ہزار بیس تک راستر کیسے وکست ہو جائے گا جبکہ ہماری جو جنسنکیہ ہے وہ نرنتر بڑھتی جا رہی ہے تو کلام جی نے کہا تھا اس میں ہمارا مین مقصد ہے کہ استری کو سکشہ دی جائے اگر گھر کی عورت پڑھی ہوئی ہوگی تو اس کو چھوٹا پریوار سکھی پریوار کا جو ہمارا مقصد ہے وہ سمجھ میں آئے گا اور ہم لوگ گرامل شیطروں میں مطلب گاؤں کے علاقوں میں ادیوک دھندے کھولیں گے روزگار نکالیں گے ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں اور انہیں کام کرنے کا اوثر ملے گا اب اتکرش پوچھتا ہے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ سن دو ہزار بیس تک بھارت وکست راستر بن جائے گا کلام جی سے بولتا ہے آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ دو ہزار بیس تک ہمارا راستر پوری طریقے سے وکست ہو جائے گا کلام جی جواب دیتے ہیں بھارت کی آدھی جنسنکھیا کے لوگ کم آئیو کے ہیں یہ ہماری راستر کی شکتی ہیں بھارت کو سن دو ہزار بیس تک وکست راستر میں پریورتت کرنے کے لیے ہمارے پاس پرچور پراکرتک سنسادھنوں کے ساتھ ہی سونیوجت خاکا بھی اپلپت ہے کلام جی کا جواب تھا کہ ہمارے آدھے سے زیادہ جنسنکھیا جو ہے وہ کم عمر کیے چھوٹی عمر کیے یہ ہی ہمارے دیش کی آگے چل کے شکتی بنے گی اور اپنے دیش کو وکست کرنے کے لیے ہمارے پاس سارے ہی سنسادھن اپلپت ہیں ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے ایک خاکا تیار کیا ہے جس سے روزگار کے افسر نکلیں گے اور ہمارا دیش پریورتیت ہوگا بدلتا جائے گا اور یوہوں کے وچاروں کی ایکتہ نشے ہی اسے وکست راستر میں پریورتیت کرنے میں سفل ہوگی اور جو یوہ بچے ہیں ان کے جو وچار ہیں وہ پکا ہی ہمارے دیش کو بدلنے میں ہماری سہائیتہ کریں گے اب دیکھیں کارتک بولتا ہے کئی چھاتروں کے بڑے بڑے لکش ہوتے ہیں پر آرثیق تتھا انی سمسیاؤں کے کارن وہ انہیں پرابت نہیں کر پاتے وہ اپنا لکش آخر کیسے پرابت کرے کارتک کا سوال تھا بہت سارے بچوں کی بہت بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں لیکن یا تو گھر کی حالت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے سپنوں کو پورا کر پائے یا پھر کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے سپنوں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں تو آخر کار وہ اپنے جو سپنے ہیں انہیں کیسے پورا کرے کلام جی بولتے ہیں اسکول میں پڑھائی میں اچھا پردرشن کرنے پر چھاتر ورطی پرابت ہوتی ہوگی اگر ہم اسکول میں اچھا اپنا پردرشن کریں گے اپنی پڑھائی میں دھیان لگائیں گے اور ہمارے اسکول میں ہمیشہ ہمیں اچھے انک پرابت ہوں گے تو ہمیں چھاتر ورطی ملتی ہے اسکولرشپ ملتی ہے مطلب پیسہ ملتا ہے ساتھ ہی اچھ شکشہ کے لیے بینکوں سے رن لینے ہے تو پاتراتہ بھی بنے گی اور بینکوں سے لون بھی ملتا ہے پڑھائی کے لیے جیون میں اچھا لکشے نردھارت کرنے میں باندھائیں تو آتی ہی ہیں ہمیں کٹھور پریشرم اور اتکرسٹ کاریوں سے انہیں پراجت کرنا ہوگا ویکن باندھائوں سے ویقتی کو پراجت نہیں ہونا چاہیے دیکھیں زندگی میں اگر کچھ بڑاک بننے کی سوچی ہے تو اس میں پریشانیاں تو آتی ہی ہیں اور ان پریشانیوں سے ہار کے انسان کو کبھی بھی اپنے لکشے کو چھوڑنا نہیں چاہیے میتھن کہتا ہے بھارت کو وکسط راستر بننے میں راجنیتگیوں کی کیا بھومی کا ہونی چاہیے جو ہمارے نیتا ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے ہمارے دیش کو ایک وکسط راستر میں بدلنے کے لیے کلام جی بولتے ہیں ذمہ داری راجنیتگی دوردرشیتا پون نیتیاں بناتا ہے جو ایک راجنیتی میں ویقتی ہوتا ہے وہ دوردرشیتا پون مطلب بھوشیے کے بارے میں سوچتا ہے جب وہ اس گدی میں بیٹھتا ہے مہاتمہ گاندھی نے راجنیتگ سدھانت کو ستے اہنسہ اور نسوارت بھاونہ میں ڈھلتے ہوئے برٹیس شاسکوں کے ویرود اپنی لڑائی چھیڑی تھی مہاتمہ گاندھی جب تھے انہوں نے جب وہ ایک راجنیتی نیتا بن چکے تھے تو انہوں نے اپنا سدھانت رکھا تھا ستے اور اہنسہ مطلب کوئی جھوٹ نہیں اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں نسوارت بھاونہ سے ڈھلتے ہوئے مطلب لوب لالچ کو چھوڑتے ہوئے سوارت کے بینا انہوں نے اپنی لڑائی انگریزوں سے چھیڑی تھی مہاتمہ گاندھی نے کوئی لالچ نہیں تھا کہ وہ دیش کو آزاد کرائیں گے تو ان کو کچھ ملے گا یا ان کو کچھ ملنا چاہیے انہوں نے یہ سب لالچ نہیں کیا تھا اور پھر بھی اپنے دیش کی آزادی کے لئے کھڑے ہوئے تھے ورطمان راجنیتگیوں کو اپنے کٹھن پریشرم اور پاردرشتہ کاریوں سے مارک درشن دینا چاہیے جو آج کے راجنیتگی ہیں ان کو محنت کرنی چاہیے اور ان کے کرے ہوئے کاموں میں پاردرشتہ ہونے چاہیے مطلب وہ جو بھی کارے کرے وہ اس چیز کا ساف ساف ڈاٹا جنتہ کو دے ساتھ ہی گریبی ریکھا کے نیچے رہ رہے لگ بھگ تمام بھارتیوں کے اتھان کے لئے بھی کارے کرنا ہوگا اور جو بھارت میں گریبی ریکھا سے بھی نیچے کے لوگ ہیں ان کے لئے زیادہ سے زیادہ کارے کرنا ہوگا تو آج ہمیں اس کی ریڈنگ ختم ہو گئی ہے بچوں اور تو آپ لوگ اس کے سارے شبدرد آج آپ لوگ کو ہوم وک ہے تب تک آپ لوگ گھر پہ رہیے سیف رہیے تب تک کے لئے خدا حافظ